حضرتِ عوف صحابیِ رسول ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے گرفتار ہونے کی وجہ سے ہم کافی پریشانی میں ہیں اور اس کی ماں رو رو کر کے بلکل اس کی حالت خراب ہو چکی ہے سرکار کوئی نسخہ ہو تو بتائیں تاکہ میرا بچہ رہا ہو جائے اور اس کی ماں کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمائی سنیے ارشاد فرمایا ہے عوف اتقی اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اور سبر اختیار کر اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تو بھی پڑھ اور تیری بیوی کو بھی بول کے وہ بھی پڑھے حضرتِ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اپنی بیوی سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل عطا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو صبر کرو اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کی قصرت کرو تم بھی پڑھو میں بھی پڑھو اس نے کہا کیا ہی اچھی بات حضور نے بتائی ہے چلو اس پر عمل کرتے ہیں پہلے بھی ڈرتے تھے وہ پہلے بھی ڈرتے تھے لیکن جب حضور نے کہہ دیا تو اور زیادہ ڈر کے اندر اضافہ کر دیا اور ڈر میں اضافہ کر دیا انہوں نے اور بہت زیادہ ڈرنے لگے میں ڈر کے اس کو کہتے ہیں وہ بھی تھوڑا بتا دوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں ڈر کا مطلب کیا ہے ڈر کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ سکیں آپ اب وہ انہوں نے اس پر عمل کیا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی تو حضرت عوف رضی اللہ تعالی نے دروازہ کھولا تو جو بیٹا جس کو دشمنوں نے گرفتار کیا تھا ان کا نام سالیم تھا حضرت سالیم وہ گھر کے دروازے پر دیکھ کر حضرت عوف تو خوش ہو گئے لیکن وہ تنہا نہیں آئے تھے سو اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے کتنے اونٹ سو اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے تھے خوشی کی انتہا نہیں رہی بچے سے کہا بیٹا سب خید بلے کہا ہاں ابباجان ایسا ہوا کہ دشمنوں کو میں نے غافل پایا تو میرے ہاتھ پیر کی بیڑیاں کھل گئیں اور کھول ڈالی میں نے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دیکھا وہ غافل ہیں تو اونٹ بھی لے کر کے ساتھ میں آ گیا اونٹ بھی لے کر کے آ گیا اب یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر تم بے گناہ ہو اور تمہیں کوئی پریشانی اس قسم کی لاحق ہو گئی تم لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت کرو اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا اور میں نے خود ایک بے گناہ قیدی کے حوالے سے مسجد نبوی شریف میں مجھ سے میرے ایک دوست نے کہا کہ میرے بھائی کا کوئی قصر نہیں ہے جبرن میرے بھائی کو کسی وجہ سے قید کے اندر ڈال دیا گیا میں نے کہا اس سے بھی کہو اور تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت کرو انشاءاللہ وہ رہائی اسے نصیب ہو جائے گی جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا مدینہ ہی کے اندر تیسے جنہوں نے اس نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی قصورتہ چھوڑ دیا گیا اللہ سے ڈرو قرآن مقدس میں ایک مقام پر نہیں شیک و مقامات پر اللہ سے ڈرنے کا حکمت یہ آ گیا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کو رزق کا ٹینشن نہیں رہتا اللہ نے فرمایا ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تیرا گماں بھی نہیں پہنچے گا تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا وہاں سے میں دے دوں گا اب ڈرنا کسی کہتے ہیں بہت شورٹ میں سمجھا دوں مفسرین کے کئی اقوال ہیں اور مفسرین کی کئی تعریفیں ہیں کئی تعریفیں مفسرین نے کیا لیکن ایک بہت جامع تعریف سمجھ میں آنے والی تعریف میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ سے ڈرنا کسی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے اللہ نے جو حکم دیا وہ کرو اور جس سے بچنے کے لئے کہا اس سے بچو جب تم یہ کر لوگے تو متقی بن جاؤں اس نے جو کرنے کے لئے کہا وہ کرو اور جس سے بچنے کے لئے کہا اس سے بچو جب تم یہ دونوں کام کروگے تو متقی ہو جاؤں گے ہمارا حال یہ ہے کہ جس سے بچنے کا کہا وہ کر رہے ہیں اور جو کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کر رہے اور اب بابا کچھ کہہ دیں تو فوراں کریں گے اللہ کہے گا تو نہیں کریں حال یہ ہو چکا ہے خدا کی قسم کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے مجھے کوئی بابا اگر کہہ دے یہ صبح دیکھنا مالدار ہو جائے گا تو فجر نہیں پڑے گا لیکن وہ دیکھے گا ضرور اٹھ کے پہلے بابا نے کہہ دیا ہے ارے تیرا عقیدہ خدا پر ہے ایک نہیں ہے روزی کا خزانہ اس کے پاس ہے رزق کا ذمہ اس کے دست قدرت میں ہے اس پر بھروسہ کر کے اس نے جو کہا وہ کرو اللہ تمہیں ضرور مالہ مال فرمائے گا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور پھر قرآن کیا ایک انداز ہے کہ کہیں دعویٰ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دلیل اللہ عز و جل فوراں فرما دیتا ہے وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَهَا حَتْسِمْ لیکن پھر وہاں بندے کو تھوڑا سا شک ملے گا کے نہیں ملے گا شک ہوتا ہے یار اللہ نے فرما تو دیا ہے اللہ نے فرما تو دیا ہے لیکن یار ملے گا کے نہیں ملے گا تو میرے رب نے آگے کہے دیا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کر لی اللہ اس کے لئے کافی ہے تو بندے تو بھروسہ کر کے تو دیکھ یہ کسی انسان کا قول نہیں جو بادہ خلاف ہے یہ اس کا قول ہے جس کے بارے میں خود وہ فرماتا ہے ان وعد اللہ ہے آپ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اب توقل کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اور یہ آیت کی تلاوت کرتے رہو اور سوچو گے کہ مل جائے گا نہیں بلکہ توقل کا مطلب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر کرو کمانے کے لئے نکلو گراہ پر بھروسہ نہ کرو گاہ پر بھروسہ نہ کرو کہ یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا نہیں تم نکل چکے ہونا اب بھروسہ اللہ پر مولا تو نے فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرو میں نکل چکا ہوں تیرے فضل کی تلاش کے اندر اب تجھ پر یقین ہے کہ تو مجھے عطا کرے گا یقیناً میرا مولا مالا مال فرمائے گا اور رزق عطا فرمائے گا درو لیکن در شرط ہے ڈرو جھوٹ بول کے دھندہ مت کرو ملاوٹ کر کے دھندہ مت کرو غلط کاروبار مت کرو کوئی بھی چیز کے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکو اور اللہ پر بھروسہ کر کے تم نکلو اللہ نے فرما دیا اللہ عز و جل تمہیں ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گومان بھی نہیں پہنچتا